بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ کرے اور جو اس سال نہیں جا رہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیہ کرے اور اگلے سال وہ بھی حج پر جائیں تو جب بیس سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں تھے تو وزارت نے ان کا جواب دے دیا ہے ویڈیو بہت ضروری اور اہم ہے پورا دیکھئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آزمین حج پاک حج اے پر جاری تربیتی شیڈول کے مطابق تربیت حاصل کریں نزدیکی شہر سے بھی وزارت کی تربیت لی جا سکتی ہے یہ بہت ہی اہم اور ضروری سیشن ہے سوال نمبر ایک کیا گورنمنٹ کی طرف سے دی جاننے والی حج تربیتی کلاسز میں شرکت ضروری ہے تو جواب انہوں نے دیا ہے جی بہت ضروری ہے کلاس نہ لی تو سفر حج کے لیے نہ اہل بھی کیا جا سکتا ہے سوال نمبر دو ان حج تربیتی کلاسز میں ایسی کیا بات ہے کہ ان میں شرکت ضروری ہے ہم تو یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کر بھی حج سیکھ سکتے ہیں نیز اور جگہ بھی حج تربیتی پروگرام ہوتے ہیں اس میں شرکت کر لیں گے جواب آپ ضرور دے گے دیگر پرائیویٹ حج تربیتی کلاسز میں بھی شرکت کیجئے تاکہ مزید پختگیج ہو جائے نیز یوٹیوب وغیرہ سے بھی سیکھیں لیکن حج کلاسز جو ہیں وہ ضروری ہیں آپ کے لیے کالی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوتا ہے کالاسز بھی وہیں سے لیتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں کہتے کہ میری دوسری یونیورسٹی میں کلاسزیں لے لوں گا یا یوٹیوب سے سیکھ لوں گا نیز منسٹری کی طرف سے منقض کیا جانے والے پروگرام میں جو انتظامی عمور تفصیل سے بتایا جاتے ہیں وہ کہیں اور نہیں بتایا جاتے تو جی تیسر سوال ہے میں نے تو پہلے بھی کافی حج کیے ہوئے ہیں مجھے ان کلاسز کی ضرورت نہیں مجھے تو حج کے بارے میں کافی معلومات ہیں تو اس کا جواب منسٹری نے دیا ہے کہ آپ کی اپنی سوچ ہے جو مناسب نہیں آپ کو مناسب پر عبور حاصل نہیں ہے نیز ہر سال منسٹری کی طرف سے نئی ہدایات جاری کی جاتی ہیں ان کے بارے میں معلومات آپ کو ان کلاسز کے ذریعے سے ہی مل سکیں گی اور آپ کو اپنے ذم کے مطابق پہلے ہی بہت سی معلومات ہیں تو یہ کلاس لے کر وہ تازہ ہو جائیں گی سوال نمبر چار تربیتی مقام تک آنے میں مجھے کافی وقت لگے گا مجھے وہ جگہ دور پڑتی اور آفیس سے بھی چھٹی کرنی پڑے گی میں اپنے قریب بھی مقام میں ہونے والی پرائیویٹ کلاس میں شرکت کرلو تو یہ کافی نہیں جواب معذات کے ساتھ آپ کو ان حج تربیتی کلاسز کی اہمیت کا علم نہیں اس وجہ سے دوری اور آفیس سے چھٹی کا عذر پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے لیکن آپ حج جب سفر حج کے لئے تشریف لے جائیں گے تو وہ متبرک مقام تو کافی دور ہے اور اس وقت بھی آپ کو آفیس سے چھٹی لینی پڑے گی سوال نمبر پانچ حج تربیتی کلاس لینے کی کیا ضرورت ہے جیسے اور حج صاحبان کر رہے ہوں گے میں بھی اسی طرح کر لوں گا تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے اتنا اہم فریضہ جو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے جو کولی بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے اتنی خطیر رقم بھی کر چکی ہے اس سے بغیر سکھے ہوئے کرنا نممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا آرنا منا سکھنا اے اللہ ہمیں حج سکھا دے سوال نمبر چھے میری حج تربیتی کلاس کا میسیج تو کراچی میں آئے کیونکہ میں نے خود ہی پورٹ کراچی متخف کیا تھا لیکن میں جواب لاہور میں کرتا ہوں تو کیا مجھے اس مقصد کے لئے کراچی جانا لازمی ہے یا میں لاہور ہونے والی تربیتی کلاس میں شرکت کر لوں تو جواب آپ کو کراچی جانا لازمی نہیں آپ لاہور میں منسٹری کی طرف سے ہونے والی کلاس میں شرکت کر لیں اور وہاں اپنی اٹینڈس حاضری جو ہوتی ہے وہ ضرور لگوالیں البتہ آپ کے پروگرام کے جو لوگ کراچی میں ہی موجود ہیں وہ کراچی میں ہونے والی کلاسز میں لازمی شرکت کریں سوال نمبر ساتھ میں نے اسلام آباد سے حج کے لئے روانہ ہونا لیکن جن دنوں میری حج دربیت کی تاریخ ہے ان دنوں میں کراچی میں ہوں گا تو کیا میں کراچی ہونے والی تربیتی کلاسز میں شرکت کر لوں جواب جی بلکل ہے وہاں شرکت کر لیں اور اپنی حاضری بھی لگوالی جئے گا سوال نمبر آٹھ ہے کراچی شہر تو بہت بڑا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری حج کلاس کب اور کہا ہے تو جواب میں کہا ہے کہ وزارت مذہبی امور کے طرف سے کی گئی کافشو میں سے ایک آوش پاک حج ایپ بھی ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس میں تربیتی شیڈول چیک کرتے رہے گا نیز منسٹری کے طرف سے آزمین حج کو انفرادی میسیج بھی بھیج دیے جائیں گے جس میں تربیتی کلاسز کی تاریخ وقت اور مقام کے بارے میں اگہی کر دیکھ جائے گی پاک حج ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ میرے چینل پر موجود ہے وہاں پر اسے دیکھ کر آپ پاک حج ایپ پر ڈاؤنلوڈ کریں اور سیکھ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں میرے پچھلی ویڈیو کو بقائدگی سے پورا دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہوگی تو سوال نمبر نو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تربیہ ڈسٹرک کی بنیاد پر کرائی جا رہا ہے میرا تارک تو کراچی کے زلاوستی سے ہے ممکن ہے کہ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ڈسٹرک کے آزمین کو ایک دن کی بجائے دو دن میں بلا جائے مجھے کیسے معلوم گا کہ میری تاریخ کون سی ہے جواب بزریہ پاک ہیج ایپ اور منسٹری کے طرف سے کیے گئے میسیج کے ذریعے آپ کو یہ تمام معلومات مل جائے گی اس کے علاوہ سوال نمبر دس ہے آج یہ تربیتی کلاس کے لئے جاتے وقت اپنے ساتھ کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں تو جواب حج درخواست فام میں سے ہی آپ کو واپس دی جانے والی ایک رسی جس پر آپ کے کوائف ہوتے ہیں نیز آپ کی پکچر اور حج درخواست نمبر بھی درج ہوتا ہے نیز متعلقہ بینک کی سٹیم بھی ہوتی ہے اور بہتر ہوگا کہ اپنا شراغزے کارڈ بھی ساتھ رکھ لیں سوال نمبر گیارہ کیا ایک گروپ میں جانے والے تمام افراد کا حج تربیت کلاس اٹینڈ کرنا ضروری ہے یا گروپ لیڈر ہی کرے جواب تمام افراد کی شرکت لازمی ہے اسی وجہ سے تمام افراد کے لئے ضروری ہے اگر اپنی اٹینڈس لگوائیں ضروری وضاحت بساوقات ایک ہی گروپ میں مجود افراد کی تربیت کی تاریخیں الگ الگ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ افراد پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی سے ہمارا گروپ ٹوٹ گیا تو آگے کیا ہوگا پریشانی کی کوئی بات نہیں تاریخ الگ ہونے کی وجہ سجد رخواست فام میں درج کیا گیا درسٹری کا الگ ہونا ہے تو وہ تمام افراد کسی ایک ہی سیشن میں ایک ساتھ شرکت کر سکتے ہیں سوال نمبر ٹویل کیا گروپ میں موجود خواتین کبھی حج تربیتی کلاسز میں جانا لازمی ہے جواب جی بالکل لازمی ہے وہ حج پر جا رہے ہیں تو انہیں بھی تو مناسقے حج آنے چاہیے نا تو اس لیے مرد اور خواتین دونوں ہی لازمی اٹینڈس لگوائیں خالی اٹینڈس نہیں لگوائیں گوڑ سے دیکھیں سمجھیں اور پھر حج کی تیاری کریں کیا اس طرح کیا سوال نمبر ٹھرٹین ہے کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک فرد دوسرے کی حج درخواست دکھا کر حاضری لگوائے جواب یہ بہت ہی نامناسب اور دھوکہ دی اگر وہ فرد تربیتی کلاسز میں موجود نہیں اور آپ اس کی اٹینڈس لگوائے ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ موجود ہی نہیں اور آپ اس کی حاضری لگوائے دیتے ہیں تو یہ غلط ہے سوال ٹھرٹین اگر گروپ کے ایک فرد کے پاس تربیتی کلاسز کا میسج آج ہے دوسرے فرد کے پاس نہ آج ہے تو وہ کیا کرے جواب بساوقات کسی وجہ سے میسج نہیں آتا پاک حجیب بھی چیک کرتے رہے اگر کسی فرد کے پاس میسج نہ آج ہے تو وہ بغیر میسج کے ان کلاسز میں شرکت کرے سوال نمبر ٹھرٹین کیا یہ تربیتی کلاس ایک ہی بار ہوگی جواب منسٹری نے اس بار دو مرتبہ حج تربیتی سیشن رکھے ہیں ایک رمضان و نبارک سے قبل جو کہ ہو چکا ہے دوسرا سیشن یہ رمضان و نبارک کے بعد پندرہ اپریر سے شروع ہو رہا تھا تو وہ شروع ہو گیا ہے پہلے تربیتی پروگرام میں زیادہ فوکس انتظامی امور پر رہا ہے جبکہ اب دوسرا سیشن جو ہے وہ اس میں زیادہ فوکس مناسق پر رہیں گے ان میں بھی شرکت لازمی اگرچہ پہلے پروگرام میں بھی شرکت کی ہو منسٹری کی طرف سے سب کو میسیج کر دیے گئے ہیں اور پاک حجیاء پر بھی وقتن فاوقتن چاہ کرتے رہیں دونوں تربیتی سیشن میں ایک ایک کلاس میں شرکت ضروری ہے سوال نمبر سکسٹین اگر کوئی اپنے شدور کے مطابق شرکت نہ کر سکے یا لیٹ ہو جائے تو وہ کیا کرے جواب میں منسٹری نے جواب دیا ہے کہ اپنے ہی شہر میں یا قریبی شہر میں منسٹری کی طرف سے ہونے والی دیگر کسی پروگرام میں شرکت کر کے اٹینڈس بھی لگوالے سوال نمبر سیونٹین ایک ہی شہر میں موجود آزم انہیں حج اپنے شردول والی تاریخ میں شرکت کرنے سے کس عذر کی بنا پر کا اثر ہو تو کیا اس تاریخ سے پہلے یا بعد میں شرکت کر سکتا ہے اگر اسے کوئی مسئلہ ہو تو وہ شرکت کر سکتا ہے جواب کوشش کریں کہ اپنے شردول کے مطابق ہی شرکت کریں تاہم اگر کوئی مسئلہ پر اشارہ ہے آپ نہیں پہنچ سکتے تو منسٹری کے ہی کسی پروگرام میں شرکت کر کے اپنی حاضری لگوالے سوال نمبر ایٹین کیا منسٹری کی طرف سے کوئی تربیتی مواد فراہم کے جائے گا جواب پاک جائے پر منسٹری کی طرف سے رہنمائے حج کتاب جات بام ضروری معلومات پرما سلائٹ تصاویر نیز کچھ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جائیں گی ان کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں نیز منسٹری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلے سے موجود نیز وقتن فوقتن اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کو ملاحظہ کریں سوال نمبر نائنٹین کیا منسٹری کی جانب سے دی جانے والی کلاسز میں صرف بیانات کیا جائیں گے تصویر اور ویڈیو کی مدد سے بزریا ملٹی میڈیا بھی اگائی دی جائے گی تو جی اس کا جواب ہے صرف بیانات پر اقتفاہ نہیں کیا جاتا بلکہ بہت وضاحت کے ساتھ تمام تصویر اور ضروری ویڈیوز کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے نیز آخر میں سوالات کا موقع بھی دیا جاتا ہے سوال نمبر ٹوئنٹی اوور سیریز پاکستانی آزمین حج کیسے تربیت حاصل کر پاکستان واپس آنے کے بعد اپنے متعلقہ حجی کیم میں جا کر حج تربیتی سیشن انٹینڈ کر لیں جو تمام حجی کیم میں پہلی فلائٹ سے آخری فلائٹ تک روزانہ کی بنیاد پر جاری رہتے ہیں مناسق کے ساتھ اتظامی امور پر بھی توجہ مرکز رکھیں اور زیادہ زیادہ حسی کے کتابوں کا مطالعہ رکھیں نیز آباز سے ہی روزانہ تین سے پانچ کلومیٹر پیدل چلنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہر میان میں چلنے کی مشک ہو سکے اپنے اندر صبر و تحمل حوصلہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے آمین یہ تھی اب تک کی معلومات ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ